مختلف رنگوں میں نظر آنے والے رستار اور مزیدار پھلوں کے بادشاہ آم کی سیکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں اقسام ہیں جن میں دیسی، چونسا، دسہری، لنگڑا، سہارنی، سندھری اور انور رٹول انتہائی مقبول ہیں دنیا بھر میں اگائے جانے والے آم کا آوائی وطن بھارت ہے اسی لیے برے صغیر میں آم کو پھلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے آم پاکستان، ہندوستان اور فلپین کا قومی پھل جبکہ بنگلہ دیش کا قومی درخت بھی آم ہے آم کا نام مینگو انڈیا سے آیا ہے ہر سال دنیا بھر میں چار کروڑ، ساٹھ لاکھ ٹن سے زائد آم پیدا ہوتا ہے جبکہ اس پھل کے دلچسپات یہ ہے کہ یہ پھل دنیا کے ہر حصے میں پیدا ہوتا ہے پاکستان میں ہر سال اٹھارہ سے انیس لاکھ ٹن کے لگ بھگ آم کی پیداوار ہے پاکستان یہ پھل مشرق بستہ، یورپ، امریکہ اور جپان کو برامت کرتا ہے عالمی مارکیٹ میں آم سب سے پہلے پیرو اور اس کے بعد افریقہ، اسرائیل، مصر اور پھر برزل سے آنا شروع ہوتے ہیں جنوبی ایشیای ممالک میں تقریباً پونے دو کرو ٹن آم پیدا ہوتا ہے جو دنیا کی سالانہ پیداوار کا چالیس فیصد ہے لیکن دنیا بھر میں برامت کیے جانے کے معاملے میں یہ ایک فیصد سے بھی کم ہے کیونکہ جنوبی ایشیای ممالک میں آم مقامی مارکیٹ کی طلب کو ہی بمشکل پورا کر پاتے ہیں اس کے بعد چین اور تھائیلنڈ دوسرے اور تیسے نمبر پر آتے ہیں جہاں سب سے زیادہ آم پیدا ہوتا ہے ایک روایت ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے آم بھارت میں پیدا ہوا جہاں دنیا کا قدیم ترین آم کا درخت بھی ہے جو تقریباً تین سو برس پرانہ ہے اور وسطی ہند کے خواندیش میں پائے جاتا ہے گینیز بوک آف ورلڈ ریکرڈ کے مطابق سب سے وزنی آم تقریباً ساڑھے تین کلو وزنی ہوا ہے جو لمبائی میں تیس سنٹی میٹر تھا اور اس کا گھیر یا دائرہ تقریباً پچاس سنٹی میٹر اور عرض پونے اٹھارہ سنٹی میٹر تھا یہ پھل سرجیہ اور مارے سکروں کے باغ میں سن دوہزار نو میں پیدا ہوا تھا درحقیقہ یہ خطہ ہی آم کا مولد وطن ہے بعد میں جنوبی ایشیا سے نکل کر برزیل اور افریقی ممالک تک پھیل گیا مرد وزن آم کے میٹرہ زائی کے اور نیرالی خوشبو پر جان چھڑکتے ہیں یہ دنیا کا واحد پھل ہے جو اپنی افضائیس کے ہر مرحلے پر قابل استعمال ہے ورنہ بیشتر پھل صرف پکنے پر ہی کھائے جاتے ہیں پچھلے دس پندرہ برس کے دوران جن تو پاکستان میں بھی آم کے کئی اقسام پیدا ہوتی ہیں تاہم پچھلی دو دہائیوں کے داران چونسا آم پاکستان کا مقبول ترین آم بن چکا ہے یہ جسامت میں بہت زیادہ بڑا نہیں ہوتا مگر نہائی شیرنگ گودہ اور اپنی مخصوص خوشبو رکھتا ہے اس آم کے باغات ملتان اور رحیم بیار خان میں واقع ہیں یہ چونکہ کلمی آم ہے اس لیے اسے کاٹ کر کھائے جاتا ہے لنگڑا آم کی وضاقتہ لنگڑے جیسی ہوتی ہے اسی لیے اسے لنگڑا آم کے نام سے پکار آ جاتا ہے اور یہ ملتان، بہاولپور، رحیم بیار خان، ڈیرہ غازی خان اور میر پور میں زیادہ پیدا ہوتا ہے سندری آم کا نام تھر پار کر سندھ کے ایک قسمے سے مخوص ہے کہا جاتا ہے کہ اس آم کی کاج سب سے پہلے وزیراعظم محمد خان جنے جو کے خاندان نے کی یہ آم بھی بڑا میٹھا اور رسیلہ ہوتا ہے اور وسیع پیمانے پر برامت کیا جاتا ہے دسہری آم اٹھارویں صدی میں نوابان لکھنو کے باغات میں اگایا گیا یہ باغ دسہری نامی دیو میں واقع تھے اس لیے آم کی اس قسم کا نام دسہری پڑ گیا انور رٹول بھی بڑا رسیلہ اور خوشبودار آم ہے اسے رٹول کے ایک زمیدار انوار الحق نے پہلی بار اگایا یہ بھارتی ریاست اتر پردیش میں واقع ایک علاقہ ہے گول چکل و صورت والا یہ آم چوز کر کھایا جاتا ہے اب یہ ہمارے صوبہ پنجاب میں بھی وسیر اقوے پر کاش کیا جاتا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا